بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم نورموسائٹک نیمیا وید پری ڈومیننٹ انٹرا وسکولر ہیمولائسز کو سٹارٹ کرنے جا رہے یعنی کہ یہ وہ نورموسائٹک نیمیا جو انٹرا وسکولر ہیمولائسز ویسے ہوتا ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں دو جو دو جو مین بیماریاں وہ آج ہم پڑھیں گے اور باقی جو ایک ہے وہ ہم کال پڑھیں گے تو سب سے پہلے تو جنرل بات کرتے ہیں کہ یہ نورموسائٹک انٹر اینیمیا کے اندر ریڈ بریسل کا سائز کیا ہوتا ہے آر بیسیز کا سائز ہوتا ہے نارمل ٹھیک ہوگا ہے دوسری جو چیز کے اندر نوٹ کرنے والی اب نارمل اس کا جو سائز ہے وہ تو نارمل ہو گیا اب انیمیا ہو کیا رہا ہے یہ انیمیا ہو رہا ہے ریڈ بریسل کی جو کونٹیٹی ہے جو تداد ہے وہ کم ہو رہی ہے وہ کم ہو رہی ہے ریڈ بریسل کی ہیمولائسز ہو رہی ہے which is within the blood vessel تو انٹرا وسکولر ہیمولائسز کے اندر ہو رہی ہے یہ تو دو جنرل باتیں ہم نے کر دی ابھی جو مین ٹاپک آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پروگزیسمل نوکٹرنل ہیمو گلو بی نوریا اچھا اب اس کے اندر ہوتا کیا ہے اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو مائلائیڈ سٹیم سیل ہیں مائلائیڈ سٹیم سیل ان کے اندر آ جاتی ہے میوٹیشن اب مائلائیڈ سٹیم سیل کا سب سے پہلا وہ تھوڑا پتانے چاہیے جو وہ مائلائیڈ سٹیم سیل ہوتا ہے جو ہمیٹیو پویٹیک سٹیم سیل سیل ہیں جنہوں نے جس نے آکے تمام کے تمام جو بلڈ سیل ہو بنائیں ہیں اب ہمریٹیو پویٹیک سٹیم سیل میں وہ دوыми میوٹیو دو بروپ میں ڈ ا поддерж ہوتے ہیں ایک ہم کہتے ہیںяниہ سٹیم سیل دوسرا ہوتا لیم فائیڈ سٹیم سیل آد ہوا ہیں اچھا اب جو لیم فائیڈ سٹیم آجاتے ہیں پھر اس کے علاوہ مونو سائٹری ہیں وہ آجاتے ہیں پھر اس کے علاوہ وائٹ پلیٹ سیل میں جو گرنیولو سائٹس ہیں نیوٹروفیل ایو سینو فیلد اور بیزو فیلد ہیں یہ سارے سارے بنتے ہیں اسے مائلوڈ سٹیم سل کے اندر اچھا پر حضورس ملوکٹرنل ہیموگلوگی نوریا کے اندر ہونا کیا ہے ان مائلوڈ سٹیم سل کے اندر آجانی ہے میوٹیشن اور اس میوٹیشن کی ویسے کیا ہونا کیا ہے کہ ایک گلائکو پروٹین ہے جیسے ہم کہتے ہیں گلائکو سائل گلائکو سائل فاسفا ٹی ڈائل اچھا اب اس میوٹیشن کی ویسے کیا ہونا ہے اسے ہم شارٹ کٹ جی پی آئی بھی کہتے ہیں اب اس میوٹیشن کی ویسے کیا ہونا ہے کہ جو جی پی آئی ہے یہ ان تمام کی تمام مائلوڈ سٹیم سل کے اوپر ایکسپریس نہیں ہوگی یہ ہمارا کوئی بھی سائل آگیا اس کی اوپر یہ جی پی آئی ہے یہ ایکسپریس نہیں ہوگی اچھا اب اس کی ایکسپریس نہ ہونے کی ویسے ہونا کیا ہے نارملی ان کے اوپر جو جی پی آئی ہے اس کی اوپر ایک پروٹین ایکسپریس ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں ڈکے جیسے ہم کہتے ہیں ڈکے ایکسلریٹنگ فیکٹر اب یہ جو ڈکے ایکسلریٹنگ فیکٹر ہے یہ بڑی ایمپورٹن ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے یہ ان سیل کی ڈسٹرکشن کو بچاتی ہے کس ایک کمپلیمنٹ سے نارمی ہمیں پتہ ہے جو بلڈ ہے بلڈ کے در بلڈ سیل بھی ہوتی ہے اور کمپلیمنٹ بھی ہوتی ہے یہ جو کمپلیمنٹ سے ہیں یہ ان سیل کو ڈسٹرائی کر دیتے ہیں اگر یہ d a f ڈیکی ایکسلیٹنگ فیکٹر نہ ہو یہ کیا کرتا ہے hi basically ese y b grandfather IT being convertase تمام کمپلیمنٹ پروٹین ایکٹیویٹ ہو جائیں گی اور یہ ان سیل کو ڈسٹرائی کر دیں گی لیکن ان کی اوپر نارمولی کیا پرزنٹ ہو دائی ڈی اے ایف ہے وہ کس کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے جی پی آئی کے ساتھ ہے اور یہ جو ڈی اے ایف یہ کہہ کرتا ہے ان تمام کمپلیمنٹ پروٹین کو ان ایکٹیویٹ کرتا ہے کرتا ہے اس طریقے سے ان جو سیل ہے ان کی ڈسٹرکشن کو بچاتا ہے اب ہم نے کیا کہا ہے ہم نے کہا ہے کہ اندر جو جی پی آئی ایکسپریس نہیں ہوئی جب Eh be ee اے ایف ہے یہ ان سیل کی اوپر aba importing نہیں ہوگی اور نہ ہی ان تیسٹرکشن کو بچائے گی تو کیا ہوگا اس کی انتیج میں کیا ہوگا انٹرواسکولر ہیمولاسیل انٹراو incapazیل ہوگی جب ریڈ پی سل کی ہیمولاسیل ہوگی تو کیسٹرکشن ہوگی تو ریڈ پی سل کا نفر ہوتا جائے گا اور اسنیمیا میں lead کارجئے گا انیمیا کی طرف ہے ابھی ہم ان کے کلینکل فیچر دیکھتے ہیں کہ جو پروکززمال نکٹرنل ہیمو گلو بینیوریس کے اندر کیا ہوئے اس کے اندر کیا اس کا ریڈ بلہ سل کی ڈسٹرکشن ہو رہی ہے پھر اس کے علاوہ وائٹ بلہ سل کی ڈسٹرکشن ہو رہی ہے پھر اس کے علاوہ پلیٹرز کی ڈسٹرکشن ہو رہی ہے انشاء هارٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام سلس جو میلوڈ سٹیم سلس سے بنے ہیں ان کی ڈسٹرکشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ سیل کی سارے سارے ڈسٹرکشن ہو رہی ہے پھر اس کے علاوہ ہم پتہ ریل برسل کی ڈسٹرکشن ہو رہی ہے پھر اس کے علاوہ باقی جو فیچرز ہیں وہ وہی ہوں گے جو نورموسائٹک انیمیا دیو ٹو انٹراوسکل ہیمولاسید کے ہوتی ہے انٹراوسکل ہیمولاسید کے اندر ہم نے کیا دیکھا دیکھا تھا کہ ریل برسل کی نوریا بھی ہم دیکھ سکتے ہیں تو یہ آگے سے کلینیکل فیچرز پھر ایک دو اور انٹرسنگ بات ہے کہ اس کا نام یہ ہے پروگزیسمل اچھا اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو ہیمولاسید کا جو پرسلس ہے جو تمام جو جو سیل کی ڈسٹرکشن ہوئی ہے یہ اسپیشلی رات کے ٹائم نائٹ ٹائم یہ دیکھ جاتی ہے اچھا رات کے وقت کیا سا خاص ہوتا ہے کہ یہ رات کے وقت زیادہ پرسلس دیکھا ہم کیا سا رہی ہوتے ہیں تو جو بریٹھن کا پرسلس ہے وہ 결gro پوچیberish کہ ہم کے جو اسپیشلی ریٹھن کیا مطلب ہے کہ جو کاربن ٹائم ٹائم جو نارمنی گزیل کرتے ہیں جو زیادہ اکسلیل کرتے ہیں وہ نہیں کر Kievی رو پاتے گزیل کاربن ٹائم اس کی ایسلیشن کم ہو جاتی ہے تو بلڈ کے اندر کاربن ٹائم 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 ٹائمinsky ہوجاتا ہے اب جب بلڈ کے جو کاربن ڈایکسائیڈ ہے وہ کیا کرتی ہے وہ کاربونک ایسیڈ کو بناتی ہے تو جب شالو بریتنگ ہوگی بلڈ کے اندر کاربون ڈایکسائیڈ کا لیول پڑے گا یا ہم کہہ سکتا ہے کاربونک ایسیڈ کا لیول پڑے گا تو اس کا مطلب کیا ہے بلڈ کے اندر ایسیڈیٹی ہوگی ہے شالو بریتنگ کے نتجے میں کیا ہوگی تا بلڈ کے اندر ایسیڈیٹی ہوتی ہے اب یہ جو اس بیک انوارنمنٹ ہے یہ کیا کرتا ہے یہ جو کمپلیمنٹ پروٹین ہے انہیں ایکٹیویٹ کرتا ہے کمپلیمنٹ پروٹین کی فیضر کیا کرتا ہے ایکٹیویشن کرتا ہے اور اور رات کے بعد کیا ہو گیا رات کے بعد کمپلیمنٹ پروٹین کی فیضر ایکٹیویشن ہو جی گی جن کی وجہ سے جو جو آہ تمہار دسٹرکشن رائے перاقت ہے وہ رائیہ кто ہوتا ہے تولی خیل آت mend released x ایمم فی deliberately isp تو دو تین ٹیسٹ ہیں جو ہم کرتے ہیں ان میں سے ایک ہے سوکروز طیencer ہے ، سوکروز طینت ہم تمام کرتا ہوں کہ اپلا را آتا جاتا کے اب لڈپ ہیں اسے م Transit اسے سوگروز ہیاں بھی مکہ دیتا ہے سوکروز کو کرتا ہے ، سوکروز اکٹیویٹ کا دیتا ہے کمپلیمنٹ کو جما barber کرے گا تو ، اگر تو ، ہاں خوا parse百 NAPF نم diary Bofilm пап產ون نے گا تو کیا ہوگا جی جو سیلڈین کی ڈسٹرکشن ہو جائے گی انم چلے گا کہ ان سیل کی اوپر جو جو جی پی آئی ہے وہ اپس انٹر جس کی ویسے ڈی ایف ایکس پرس نہیں ہو سکا تو اس کا کیا مطلب ہے ان سیل کی اندر پراغشمال نکٹرنل ہیمو گلو بنی رہی ہے تو اس طریقے سے سکرس تسٹ کی کہتھر ہمیں اسے ڈائیگنوز کر سکتے ہیں اس کے لابے ایک دو اور ٹیسٹ ہے جن میں سے یہ کہا ہے سیرم ایسی ڈی فائر ٹیسٹ یا سیرم ٹیسٹ ہے اس کے اندر ہم کتا ہے کہ اس کے اندر ہم جو اسے مکس کرتے ہیں بلڑ کے ساتھ سیرم کھاتا ہی سیرم بسکلللی بلڑ کے دو کمولٹ ہوتا ہے ایسے ایک پلازم ہوتا ہے اگر ہم جو پلازم ہے اس میں سے جو کلاتی فیکٹرز ہیں انہیں نکال دیں تو جو باقی چیز بچتے ہیں اس سے ہم کہتے ہیں سیرم تو ہم اس سیرم کو بلڑ کے ساتھ مکس کریں گے اس سیرم کیا کرے گی یہ کمپلیمنٹ کی وجہ سے جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے سیل کی اسے ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے تو ہمیں بتا لیتی ہے کہ اس کے اندر جو ڈسٹرکشن ہے وہ کمپلیمنٹ کی وجہ سے ہوئی ہے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے اوپر جو پرٹیٹیو ڈی ایسا کو ایکس پرسن ہوئی جس کا ویسا ڈسٹرکشن ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے پر ایک اور چیز ہے فلو سائٹومیٹری فلو سائٹومیٹری میں کیا کرتا ہے یہ فلو سائٹومیٹری ڈیٹیکٹ کرتی ہے کہ جو سیل ہے اس کے اوپر جو جی پی آئی ہے اس کا اس کا لیول کیا جانے کہ یہ پراغینٹ ہے یا نہیں ہے کہ زیادہ ہے یا کام ہے تو اس طرح سے ہمیں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ اپس اندازہ اس کا مطلب کیا ہے پر ایکسی ملکٹرنل ہیموگلو بیوریہ ہوگا تو ان ٹسٹ سے ہمیں جو پر ایکسی ملکٹرنل ہیموگلو بیوریہ نوریا اسے ہمیں ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ایک اور جو یہ اس کے اندر جوتے ہو biscی ہوتی ہے آب ثومبومنٹییا ذکر کس طرح سے آگا ہم نے آگا ناiewool وکزی کیا آگا ہم نے کہا ہے ڈیٹ پھرست کעם کہہ دے ہی ہیں تھوں پھرست کے ہوگی ہم نے کہا اس کے اندر friend Canada deswegen ڈیٹیکٹوڑvanہ اندر ہی پیلت کے بھی دکھنٹھ شرکن ہوگی اس کے اندر وجب زمینڈ پھو میں обычно آگا ہے اس کے اندر پلیٹلیٹ 했어요 اب ملود کے اندر ہی سائٹوپلازمی ٹینٹوoup cercant ہو جگا اب یہ جو سائٹو پلازمی کندیٹ کا اس کے اندر جگہ پسٹی ہوتی ہے یہ کوبولیشن کا جو پرساز ہے یعنی کہ بلڈ کلارٹنگ ہے جو پوراسس ہے اسے ڈیگولیٹ کا سکتا ہے اسے سٹارٹ کر سکتا ہے تو اس تو پلیٹر کی ڈسکشن کی بلڈ کلارٹنگ کا پرساز سٹارٹ ہوگا اس کی بلڈ کے اندر کلارٹس بننا شروع کر جائیں گے اور یہ جو کلارٹس ہے جو بلڈ بسل کو اکلوڈ کر دیں گے اور اس کی ویسے ڈیسے ہوتا ہے ہوت سکتی ہے نارملی ڈیس تاب ہوگی جب جو جو مین ویسل ہے جس طرح ہیپیٹک ہو گیا ٹھیک ہو گیا سیری بھرل ہو گیا یعنی برین کی اس طرح کے الاس قید کو اکلوڈ کریں گے تو تیس ہو جائیں گی مین ڈیس کی اس ویاسے ہو رہی ہے ٹھرمپوسی کی وجہ سے ہی ہو گیا پھر اس کے لبا کچھ بلکیشن ہیں جو ہمیں دیکھ جاتے ہیں اس کی پراؤجسمل نوکٹurnل ہموگلومنوریا کے اندر گراؤجسمل نوکٹرنل ہموگلومنوریا ہے یہ ایک ایرین ڈیفیشنسی آنیمیا کے طرف بھی لیڈکا سکتا ہے گلوبین سے ہیم کیسے بنی ہوتی ہے آئین پلاس پلطو پور سارت تو ہیمو گلوپن کلاس کا مطلب ہے آرین گلاس تو اس کے ویاسے یہ آرین ڈیفیانسی ہیمو گلوپنوریا کی طرف ہی لیڑ کر سکتی ہے پھر اس کے علاوہ یہ لیڑ کر سکتی ہے اکیوٹ مایلویڈ لکنیا اچھا اکیوٹ مایلویڈ لکنیا کے اندر کیا ہوتا ہے یہ جو مایلویڈ سٹیم سیل نے ان کی ایب نارمل اکسیسی پرولیفریشن ہوتی ہے اب یہ جو پراؤزمن نوکٹرنل ہیمو گلوپنوریا وہ بھی اس کے اندر میوٹیشن کی ویسے ہویا ہے مایلوڈ سٹیم سل کے اندر تو جب یہ میوٹیشن چینج ہوگی اس طرح ای طریقے سے ہو جاتی ہے کہ جو مایلوڈ سٹیم سل کی اکساسی پرولیفریشن ہونا شروع ہو جائے تو یہ جو اکیوٹ مایلوڈ لکنیا اس کے اندر کنورٹ ہو جائے گی اچھا تو یہ ہم نے پڑھ دیا یہ نچے اب جو دوسری جو میل ڈیسارٹر ہم سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے گلوپو سکس فاسفیڈ ڈی ہائیڈوجنیز ڈیفینسی انیمیا گلوکو سکس فاسفیڈ ڈی ہائیڈوجنیز ڈیفینسی انیمیا اچھا اس کے نام سے پتہ چڑھ رہا ہے اس کے اندر کیا ہونے ہیں اس کے اندر کس کی کمیونی ہے گلوپو سکس فاسفیڈ ڈی ہائیڈوجنیز اچھا اب اس کی ڈیفینسی ایسے انیمیا کیسے ہوگا نارمی کیا آتا ہے نارمی جو سیلز ہیں انہیں اکسی ڈیٹیو سٹریس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اکسی ڈیٹیو سٹریس کا سامنا کرنے کا مطلب گیا ہے کہ جو ڈیفرینٹ اکسی ڈیٹیو ایجنٹس فکراتی ہیں جنہیں آیتا ہے ہیڈروجن پار اکسائیڈ ہے ٹھیک ہے سپر اکسائیڈ بگیرا ہے یہ نارمی سیلز کو اٹیک کرتے ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جب اکسی ڈیٹیو سٹریس سیل کو اٹیک کرتے ہیں تو سیل نے ان سے بچنے کے لیے ایک میکنزم رکھاتا ہے بلڈ کے اندر ہی کچھ اکسی ڈیٹیو ایجنٹ کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے انزائمز اور اپی ایجن میں صحیح کہا جاتا ہے گلوٹا تھا جو گلوٹا تھا ہیون وغیرہ کیا کرتے ہیں گیرین اکسیٹیاب سپورٹس ہیڈروجن پار اکسائیڈ ہے انہیں نیوٹرلائز کردی نارمی کا گرتے ہیں گھرک ہنگیں نیوٹرلائز کردی ہیں لیکن ہوتای کہا ہم نے یہ ان american ہوتا ہوتا تو خود ہیہا یجا ہوتے ہیں خود اکسیڈائز ہو جائیں گے تو اپنا ورک کو یہ پراپر فارم نہیں کر سکتے ہیں اب یہ جو گلوٹا تھائیون ہے اکسیڈائز ہو گیا تو یہ کسی کام کا نہیں دیا یہ کام دوبارہ تب ہی کرے گا جب یہ دوبارہ اپنی نارمل ریڈیوزڈ سٹیٹ کے اندر آ جائے گا اچھا اب ان ایجینٹ کو دوبارہ اپنی نارمل شیپ کے اندر آنے کے لیے ایک پروڈکٹ ہوتا جیسے ہم کہتے ہیں این اے ڈی پی ایچ جو کہ انرجی پروڈکٹ ہے وہ چاہیے ہوتا ہے اگر این اے ڈی پی ایچ نہیں ہوگا تو یہ جو گلوٹا تھائیون مغیرہ یہ اکسیڈائز سٹیٹ کے اندر رہیں گے اکسیڈائز سٹیٹ کے اندر ہونے کا مطلب یہ ہے یہ ایپسینٹ ہے یعنی کہ یہ اپنا کام نہیں کر پائے اور سیل کے آگا ہے سیل کو اکسیڈیٹیوزڈس کا سامنا کرنے پڑے گا اور یہ اکسیڈیٹیوزڈیوزڈ سیل کو مار دیں گے اچھا تو یہ این اے ڈی پی ایچ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے سیل کے اکسیڈیٹیوزڈس سے پروڈکشن کے لیے اب یہ این اے ڈی پی ایچ کہاں سے آتا ہے یہ این اے ڈی پی ایچ جب گلوکو سکس فسفیڈ ڈی ہائیڈروجینیز انزائم بان رہا ہوتا ہے تو اس کی پروڈکشن کے دوران ایز بائی پروڈکٹ این اے ڈی پی ایچ پی ریلیز ہوتا ہے تو سپوز کرتے ہیں کہ گلوکو سکس فسفیڈ ڈی ہائیڈوجینیز انزائم کی دیفینسی ہوگی ہے اس کی دیفینسی ہوگی ہے اس کا مطلب کیا ہے این اے ڈی پی ایچ کی بھی دیفینسی ہوگی این اے ڈی پی ایچ کی دیفینسی ہوگیا تو کیا ہو رہا ہے یہ گلوٹا تھا یوں وغیرہ یہ ریڈیوز شیپ کے اندر نہیں آئیں گے جب یہ ریڈیوز شیپ کے اندر نہیں آگے تو اس کا کیا مطلب اب آکسیڈیٹیوز شیپ کا سامنا کرنا ہے پڑھے گا سیل کو اور آکسیڈیٹیوز شیپ کی جیسے سیل کی کیا ہو جائے گی لاشیز ہو جائے گی سیل کی ڈسٹرکشن ہو جائے گی تو اس طریقے سے گلوکو سکس فسفیڈ ڈی ہائیڈوجینیز کی ویسے ریڈ بلچسل کی ڈسٹرکشن ہوگی اور ریڈ بلچسل کی ڈسٹرکشن کی ویسے کیا ہو جائے گا نورموسائٹک نیمیا ہو جائے گا اب ایک اور پاس جو ہم جس کر لیتے ہیں کہ یہ جو اکسیڈیٹیو ایجینٹس ہیں یا یہ کس طریقے سے سیل کی ڈسٹرکشن کریں گے یہ جو اکسیڈیٹیو ایجینٹس پوز ہم کر لیتے ہیں ایچڈو اوٹو یہ کیا کرے گا یہ جو بلڈ سیل ہے ہم جس کا ہم بات کر رہے ہیں ریڈ بلڈ سیل اچھا ریڈ بلڈ سیل کی اندر ایک ہمجلوبن ہموگلوبن ایک یہ کیا کرے گا ہموگلوبن کو اکسیڈاز کا آدھا گا جب ایک ہموگلوبن ہوگی اسے ہم کہیں گے میک ہموگلوبن اس نے بلڈ بلڈ سیل کی gotten غراب کی ایک چینج now ہموگلوبن اکسیڈین völlig ایک کام اس نے یہ کر دیا دوسرا کیا کرے گا بعد میں کیا کرتا ہے جن اینکے اندر قررور ہو НЕ گر آ جاتے ہیں हسید ایک ہیمو گلوبن میں ممبرین ہے اسے بھی ڈیمج کر دیں گے جب ایک جو ایمو گلوبن میں ممبرین میں ممبرین رہا رہی کی بھی destruction کی تو اس کی ویسے کیا بن جائیں گی hands body اب hands body کیا چیز ہے hands body کیا ہے hands body ہے oxidized denatured hemoglobin تو oxidized denatured hemoglobin ہم کیا کہتے ہیں hands body تو ان oxidative agent نے کیا کر دیا ایک تو انہوں نے cell کے اندر جو hemoglobin سے کرنفرٹ کر دیا hands body کے اندر اور پھر اس کے علاوہ یہ cell جو ریٹ پڑا سل ہے اس کی lysis بھی کروا سکتی ہے تو اس طریقے سے جو اکسیڈیٹیو سٹریس ہیں یہ سیل کی کیا کرواتے ہیں لائسیز کرواتے ہیں جس کے علاوہ ہمیں پتانا چاہیے کہ جو درد بڑی سیل ہیں ان کے اندر بن گئی ہیں ہینز بارڈی اچھا سپورز کرتے ہیں ہینز بارڈی تو بن گئی لیکن ان اکسیڈیٹیو جو ایجینٹ ہیں انہیں سیل کی لائسیز نہیں کروائی اب جو ہینز بارڈی والے سیل ہے یہ پاس کر رہے ہیں سپلین سے سپلین نے کیا کا مطلب سپلین نے بلڈ کو فیلٹر کرتا ہے اس کے اندر یہ ہینز بارڈی آئی گی اب سپلین کے اندر جو میکرو فیجز ہوں گے یہ کیا کریں گے سپلین میکرو فیجز ان ہینز بارڈی کو اس طرح انگلف کر لیں گے جب یہ ہینز بارڈی کو انگلف کر لیں گے تو ریمیننگ جو سیل ہے وہ اس طرح کا شیپ کلا جے گا اس جیس کو ہم کہتے ہیں کہتے ہیں بائٹ سیل بائٹ سیل یعنی کہ جو نارمل سیل ہے اس میں سے ایک بائٹ کے ذریعے کچھ چیز نکلا لے گی ہے باقی جو سیل ہے اس سے ہم کہتے ہیں بائٹ سیل ہے تو ایک تو ان کے اندر ہینز بارڈی میں نظر آتی ہیں پھر اس کے علاوہ ہمیں بائٹ سیل بھی نظر آتے ہیں تو ہینز بارڈی اور بائٹ سیل ہے اس کی کریکٹرسٹک فیچر بھی آپ کہہ سکتے ہیں گولوکوسیس واسفیٹ ڈی ہے دیفینس انیمیا کی وجہ سے یہ ہوتی ہیں پھر اس کے علاوہ ہمیں بائٹ سیل نظر آ رہی ہیں اور ہینز بارڈی بھی نظر آ رہا ہے تو یہ اس کے مین کلینیکل فیچرز ہیں پھر اس کے علاوہ ہم اس کی دیکھتے ہیں ڈائیگنوزی ڈائیگنوزی ہم اس طریقے سے کریں گے ڈائیگنوز سے اچھا اس کی ڈائیگنوز کرنے کے لیے ہم کیا کہیں گے ہم کرتے ہیں ہینز پریپریشن ہینز پریپریشن میں سیمپل کیا کرتے ہیں ہم نے ہینز بارڈی کو دیکھنا دے ہم نے دیکھنا دے سیل کے اندر ہینز بارڈی ہے کہ نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو گلوکوسیس فاسفیٹ ڈی ہے دیفینسی کی ویسے انہیمیا ہوا ہوگا ہے پھر اس کے علاوہ ہم ڈیفرنٹ انزائم سٹیڈیز کرتے ہیں اب ڈیفرنٹ انزائم سٹیڈیز میں کیا کریں گے ڈیفرنٹ انزائم سٹیڈیز میں ہم جو گلوکوسیس فاسفیٹ ڈی ہیڈروجینیز انزائم ہے اس سے دیکھیں گے کہ یہ ڈبلائٹ کے اندر موجود ہے کریں گے اگر نہیں موجود تو اس کا مطلب کیا ہے یہ اس کی ویسے انہیمیا کی جو کنڈیشن ہے وہ ہو سکتی ہے ایک اور بات جو میں مسکر گیا ہے وہ جی ہے کہ جو گلوکوسیس فاسفیٹ ڈی ہیڈروجینیز ریفیانسی کی وجہ سے انہمیا ہوا ہے اس کی دو vi�� Chu celebracy دو فام ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے Frequency جس ہمیں فری کرنس ویریانٹ کہتےistine دوسرا mediterranean جو mediterranean c اس کے اندر ہوتا ہے جس ہم mediterranean variant کہتے ہیں اب جو فری کرن Rim مائلڈ ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوگا مائلڈ ہیمولاسی لیٹ원 very جو اکسیڈیتری اس notably ہbuildری Basis اس کے اندر ہیمولاسی ہوتی ہے پس ایک اور بات ہم نے اکسیڈیٹیو سٹریس کی بار بار ذکر کیا اب یہ جو اکسیڈیٹیو سٹریس ہے یہ ہوتا کب ہے نارمی اگر کوئی انفیکشن وغیرہ ہوا ہوئے تو یہ جو انفیکشن ہے اس کے انتجام اکسیڈیٹیو سٹریس کا جو اکسیڈیٹیو سٹریس ہے وہ بڑھ سکتا ہے پھر اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ڈرگز بگا رہے ہیں وہ بھی اکسیڈیٹیو سٹریس کا کاز کر سکتی ہیں تو اس طرح کا جو انفیکشن وغیرہ جو پیتھولوجیل کنیشن ہے وہ بھی اکسیڈیٹیو سٹریس سے کاز کروا سکتی ہے اور ڈیفرنٹ جو ہم ڈرگز انٹیک کرتے ہیں وہ بھی اکسیڈیٹیو سٹریس سے کاز کروا سکتی ہے اب ہی ہم نے جو بھی پڑھا ہم اسے بک سے جل جل دی روایز کر لیتی ہیں یہ ہم نے سراٹ کے ساتھ سے پہلے پروکزوسمل نکٹرنر ہیمگلوب نیریس کے اندر وہ بہت ہوتا کیا ہے مائلویڈ سٹیمسل ہے ان کے اندر میٹیشن کی ویہی سے ہوا ہے جی پی آی جو ہوا سیل کا جو کمپیلیمیٹ ہے کمپیلیمیٹ کی ویہی سے دسٹرکنگ کاریونس ہے وہ کیوں بڑھ گیا ہے ناربلی جو دی ایف ہوتا ہے تو جب دی ایف پرسنگی ہوگا تو سیل کیUmپیلیمیٹ کی دسٹرکنگ ہو جائے记ی کیونکہ دی ایف نارب نہیں کرتا ہے سی 3 کرنورٹیز کو انہیبیٹ کر دیتا ہے پھر اس کے بعد اس کے اندر ہم نے وہی بات کی کہ اس کے اندر اگر یہ ڈی ایف ایپسن ڈوکات کیا گیا انٹراوسکل ہیمولاسی ہوگی جو کہ سپیشلی کیوں گی ایٹ نائٹ یعنی کہ سلیپ ٹائم اور وہ کیوں گی کیونکہ سلیپ ٹائم مائلڈ ڈسپیریٹی ایسیڈوسید ہوتی ہے جو تو شیلو بریسنگ پیاس ہوتی ہے پھر اس کے علاوہ اس کے اندر ڈی ایڈا گنوزی کے لیے وہی سکرس جس کے ہم ڈسکس کر چکے ہیں پھر اس کے علاوہ ایسی ڈی فائیڈ سیرم ٹیسٹ آ گیا پھر اس کے علاوہ فلو سائٹرومیٹری ٹیسٹ آ گیا اور مین کاز آف ڈیس کے آئے تھرمبوسی ہے وہ بھی آل اڈ ایکسپلین کا چکا ہوں پھر اس کے علاوہ اس کی کمپلیکیشن میں آئے دی آر اینڈ ڈیفینسی نہیں ہے وہ بھی ہم پڑھ چکے ہے اور کیور مائلوڈ ڈگیمیا اس کے اندر ہوجہ ہو چکے تو سارا سارا جو ہم نے بیل ڈیٹیئر کے ساتھ ہم نے پڑھ لیا پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا گلوکو سکس فاسفیڈ ڈی اٹو جنیس ڈیفینسی نہیں ہے اس کے اندر ہم نے وہی بات کی کہ اس کے اندر جو گلوکو سکس فاسفیڈ ڈی اٹو جنیس انضائم میں اس کی جو ہاف لائی وہ کم ہو جاتی ہے یعنی کہ اس کی جو ڈیفینسی ہو جاتی ہے اس ڈیفینسی کی وجہ کیا ہو جاتا ہے سیل کو اکسیڈیٹیو سٹرس ہا سامنا پڑنا پڑتا ہے وہ کیوں کرنا پڑتا ہے کیونکہ نارولی جو اکسیڈیٹیو ایجنٹ ہے انٹی اکسیڈیٹیو ایجنٹ ہے جن کے اندر گلوٹا تھا یون وغیرہ ہے یہ اکسیڈیٹیو ایجنٹ کو تو نیوٹلائز کرتے ہیں لیکن یہ خود اس پرسس کے درمیان اکسیڈائز ہو جاتی ہے اب یہ نارولی ورکتا بھی کریں گے جب یہ دوبارہ ریڈیوز فارم کے ادھر آئیں گے انہیں ریڈیوز فارم آنے کے لیے کیا چاہیے چاہیے ہوتا ہے این اے ڈی پی اچھے جب اس کی گلوکو سکس فسفیڈ ڈی ہے ہیڈروجینیز کی ڈیفینسی ہو گئی تو اس کا مطلب کہ این اے ڈی پی اچھ کی ڈیفینسی ہوگی اور ہیڈیوز کلوٹا تھا یوں نہیں بن پائے گا اور سیل کی اکسیڈیٹیو سٹس کی ویسے ڈتھ ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کے جو مین ویریانٹ ہے وہی افریکن ویریانٹ جو کو مائل دوتا ہے دوسرا میڈیٹینین ویریانٹ جو تھوڑا کی سویر قسم باتا ہے وہ ہم نے دیکھا پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کے اندر کیا آجتی ہے ان کے اندر ہمیں ہیند باڈی جو ہم وہ نظر آتی ہیں اور قاضی اکسیڈیٹیو سٹس اکسیڈیو انفیکشن اور تر ڈیفرنٹ 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 ہوتی ہیں یہ بھی ہم نے دیکھا پھر دیکھا کہ ہینز باڈی جو ہم وہ سپلینے میکروفیجی ریموو کرتی ہیں جس کی ویسے کیا بن جاتے ہیں بائٹ سیل تو یہ بائٹ سیل والا بھی ہم نے پڑھ سکتا ہے پھر اس کے لیوہ وہی اس کی ریفرنٹ ڈیفرنٹ انزائم جو سٹڈیز ہیں ان کے ذریعے بھی ہم نے دیکھنوز کا سکتا ہے تو یہ تھا جو کا ہمارا لیکچر